روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے زہر آمد ملک صاحب اور یہ یو پی ایسی جوڈی شیری کالی فائر ہیں آج یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ان کا تعلق زلہ کپارا کے ایک دودراز علاقے دردوسوں سے ہے اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ ٹو زیرو ٹو ٹو کا جو یو پی ایسی جوڈی شیری کا اگزام ہوا آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ نے وقت نکالا مصروف ہونے کے باوجود آپ کا بہت بہت شکریہ 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 جی زوسا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق ایک دور دراز علاقے سے کوپارا کے دردوسوں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے یہ بڑا اگزام کالیفائی کیا ہے میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس مقام تک پوچھنے کے لئے آپ کو کن کن کٹنائیوں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چونکہ میرا ابتدائی تعلیم جو میں نے بیسک سکولنگ کی وہ رشیگونڈ مارڈرن پبلک سکول سے ہوئی ہے اس کے بعد ایٹھ میں نے لوکل ہیرسکینڈری میں داخلہ لیا اس کے بعد میں نے ٹویلتھ کلاس اگزامنیشنوں سے پاس کر کے میں نے بی ای سی میں داخلہ لیا اپنے لوکل ایریا میں لوکل کالیج میں دگری کالیج کپارا اس کے بعد میں نے انٹرنس کالیفائی کیا انیورسٹی کا کانون کانونی ڈگری کے لیے داخلی کے لیے تو میں نے کشمی انیورسٹی سے پھر اللی بی کیا اس مقام تک پوچھنے کے لئے آپ کو کن کن کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر آپ کو فیسلٹیز ایویلیبل نہیں ہے خاص کر جلہ کپارا کہ اس علاقے کی ہم بات کریں تو لیکن پھر بھی آپ نے بڑا اگزام پاس کیا ہے تو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا بسکلی اس میں کٹنائی ہے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کٹنائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تو محنت کی ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو بہت ریڈیکیٹر رکھا پڑھائی کے ساتھ پریکٹس کے ساتھ تو الحمدللہ بداؤٹ سٹرگل یہ نہیں ہوا اس میں سٹرگل بھی تھی سٹرگل کرنی پڑی پہلے اللہ بھی کیا اس کے بعد میں نے سیدھے جمعہ انکشمیر ہائی کورٹ میں پریکٹس سٹارٹ کی میری آٹھ سال کی پریکٹس ہے جمعہ انکشمیر ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد میں نے اپلائی کیا پوسٹ کے لیے جب یہ نوٹفکیشن نکلی میں نے دیکھا کہ میں اس کے لیے الیجبل ہوں تو میں نے اپلائی کیا اس کے بعد میں نے اگزام دیا اس میں ڈیفرنٹ ٹائرس اگزامنیشنز تھے تو الحمدلللہ کل یہ ریزلٹ آیا تو اس اگزام کے بارے میں ہمیں آپ کو جان کر یہ دے دیجئے کیونکہ یہ باقی اگزاموں سے ذرا مختلف ہے کہ اس کے لیے لا بیگراؤنڈ لا سے اس کا بیگراؤنڈ ہونا ضروری ہے تو جو اس آپ کے بیگراؤنڈ سے منسلک جو نوجوان ہے جو پریکٹس کرتے ہیں مختلف کورٹس میں تو وہ کس طرح سے اگزام کوالیفہ کر سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے سب سے پہلے کیسے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو پوسٹ ہے یہ جو پوسٹ ہے یہ پروزیکیوشن کا پوسٹ ہے سو کرمنل بائگراؤنڈ کی کیسے ہونے چاہیے اس وکیل صاحب کے پاس اس نے کرمنل بائگراؤنڈ ٹھیک سے پڑا ہونا چاہیے اس کو ایکسپرٹائز ہونی چاہیے کرمنل کیسے میں تو اس میں جو ہمارا سلبس تھا وہ آنلی کرمنل ایکٹس تھا ایک آنلی کرمنل ہمیں پوچھا گیا وہاں پہ کوئی سیول ہمیں تھا نہیں کوئی سبجیکٹ ایسا جو ہمیں سیول میں پوچھتے تو ڈیفرنٹ کرمنل سبجیکٹس تھے ان میں سی آر پی سی تھا وکیل صاحب کو پتا ہوگا ان میں پروینشن آب مانی لانڈرنگ ایکٹ تھا ان میں دہل اسٹیبلشمنٹ بورڈ تھا اس میں صرف کرمنل ایکٹس تھے آئی پی سی تھا ہمارا اس میں انڈین پینل کوڈ اس کو فوجداری ایک ضابطے کے اطاعت یہ ہونا چاہیے ایک وکیل صاحب کو اس میں مہارت ہونی چاہیے سات سال کی پریکٹس ہونی چاہیے وہ اس کے لئے جو ایلیجیبل ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے نوجوان جو ہے ان کا خواب ہوتا ہے کہ یو پی ایس ای اگزام کالیفی کرنا لیکن بہت کم لوگوں کا یہ خواب جو ہے شرمندہ یہ تعبیر ہوتا ہے پورا ہوتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ اگزام کالیفی کرنا چاہتے ہیں یو پی ایس ای اگزام کوئی کمپیٹیٹو اگزام تو ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کس طرح سے ان کو پرپریشن کرنے کی ضرورت ہے میں کینڈیٹ سے ایسپائرینٹ سے جو کوئی بھی اگزام کالیفی کرنا چاہتے ہیں ویڈر سٹیٹ کا ہو ویڈر سینٹر کا ہو ان کو برابر فوکسڈ رہنا چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے فار اگزامپل میں نے اس پوسٹ کے لئے اپلائی کیا you'll be lucky to know that میں نے کیس مینز اپیر ہوا ہوں میں میں نے کیس مینز کا بھی اگزام دیا ہے اس کا ریزلٹ آنا بھی باقی ہے میں نے سٹیٹ پروزیکوشن آفیسر کا اگزام دیا ہے اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے کیونکہ یہ منسلک تھے سبجیکٹس پروزیکوشن سٹیٹ کا سینٹر کا تو کیس میں تھوڑا لاکہ میں نے سبجیکٹ ایک چوز کیا کیونکہ میں نے پڑھا تھا میں نے دیکھا کہ ہاں میں اس ٹائم تھوڑا پڑھا ہے میں نے اس کے لئے تو میں اس کے لئے بھی اپیر ہوا سو ون ہے ایک کینڈیٹ کو ایک ایسپرینٹ کو فوکسڈ رہنا چاہیے اس کو چاہیے کہ نہیں میرا ٹارگٹ ہے میں یہ کروں گا میں آپ یہ سن کے خوش ہو جائیں گے جب میں دلی پہنچا انٹریو کے لئے جب مجھے کارلیٹر آگئی وہاں سے تو میں دیکھ رہا تھا بہت کچھ فارمیل ٹیز کرنی پڑی پوری جب میں دلی پہنچا تو میں نے آفٹو والی کو بولا پہلے مجھے لے جاؤ یونین پبلس ہرس کمیشن میں دیکھوں گا پہلے میں کل جان آئے مجھے تو میں کیا بولوں مجھے کتنی خوش ہوئی جب میں نے وہ بورڈ دیکھا یونین پبلس ہرس کمیشن کا بہت خوش ہوا ایک عجیب سی فیلنگ میں کیا بتاؤں آپ کو جب مجھے انٹریو وہاں پہ کیا گیا پینل تھی بہت ایکسپرٹس کی پینل تھی انہوں نے مجھے لیا تو سب ٹھیک تھاک تھا سب ہی کینڈیٹ سے گزارش ہے روکیسٹ کروں گا کہ کچھ لوپ ہول سیلیکشنز میں ہوتے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو محنت کرنی ہے بہت سارے نوجوان جو ہے ان کا تعلق گریب طبقوں سے ہوتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ایسے ایکزامز کالیفی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ کوچنگ بہت زیادہ ضروری ہے اس ایکزام کو کالیفی کرنے کے لیے انہیں پینسوں کی ضرورت ہے کیونکہ مختلف جگہوں سے ان کو کوچنگ لینی پڑے گی لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جن کے پاس جن کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے کیا وہ یو پی ایسی ایکزام کالیفی کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنی ایکزامپل آپ کو دھوں گا میں نے کوئی کوچنگ نہیں کی ہے میں نے ایک دن کے لیے بھی کوچنگ نہیں کی ہے ہاں آئی ایس آئی پی ایس کا پیٹرن کچھ ڈیفرنٹ ہے اس میں کوئی بھی گریجویٹ ایلیجبول ہے پروپر گائیڈنس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہوتا ہے بہت واسٹ سیل بس ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے پڑنا کیا ہے چھوڑنا کیا ہے so it is very i can say tricky examinations one has to remain focused پتا ہونا چاہیے کنڈیڈیٹ کو مجھے پڑنا کیا ہے تو کوچنگ میں کیا پتا ہوں obviously کوچنگ میں وہ پڑاتے ہیں میں نہیں کہوں گا کوچنگ مت کیجے کوچنگ ایک اچھا مادم ہے کوئی بھی ایگزام کالیفی کرنے کے لیے but not necessary کہ جو کوچنگ نہ کر پائے وہ کالیفی نہیں کرے گا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ بھی کولیفائی کر سکتے ہیں پروائیڈڈ کے وہ گائیڈنس لیں آج بہت سارے انسٹوٹس گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں کینڈیٹس کو تو آپ کو پتہ ہوگا فیضان صاحب ہماری ڈسٹک کے بہت سارے کولیفائیرز ہیں آئی پیسی کے آئی ایف ایس کے ریسنٹلی دوسرے اگزیمز جو کنڈکٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دیرے دیرے مجھے لگتا ہے ایکسپوزر بڑھتا جا رہا ہے اب کنڈیٹس میں اب وہ زمانہ گیا جب کسی ایک ٹارگٹ کے لیے پیچھے دوڑتے تھے اب تھوڑا ایکسپوزر واسٹ ہو رہا ہے کنڈیٹس اب خود ہی پتہ چلتا ہے کنڈیٹس کو مجھے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے باقی ہر ایک سبجکٹ میں سکوپ ہے پروائیڈڈ کہ کنڈیٹ ایک محنت کرے مشکت کرے جی زور صاحب کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نے کسی کا سپورٹ رہتا ہے ہاتھ رہتا ہے تو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کی زندگی میں کس کا سب سے بڑا کردار ہے میں ایف کو ایک بتاؤں میرے گاؤں میں اپنے ایریا میں جب بھی کوئی نکلتا تھا چاہے کچھ بھی ہو چاہے ناہیب تاصلدار کا ہو چاہے کچھ کوئی بھی پوسٹ ہو بینک میں چلا جائے کلاس پور چلا جائے مجھے بولے تھے سب کھو رہے ہیں اس لیکن مطلب آپ ہی کچھ چونکہ ایکسپوجر ہے نہیں ہوتنا آپ ہی کچھ کو رہو میرا فوکس تھا کہ میں جب میں نے ٹویلتھ کوالی فائی کیا تو اس ٹائم میں چلا گیا ہوتا آر ای ٹیچر ویچر گیا ہوتا میں اس ٹھوڑ دیا میں نے اس جانے یہاں میں نہیں کروں گا کچھ اوڑ کریں گے تو اوویسلی میرے ماں باپ کا ساتھ ہے میرے رشتار ہیں اسپیشلی میری وائف ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کے لئے کہ بہت بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے بھی یہاں تک انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں کہ وہ جیک کیا آپ پڑھو کرو کچھ کرنا ہے تو ماں باپ کی دعائیں اپنوں کی دعائیں سبوں کے لئے سبوں کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دعا کی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کب سے یہ شوق تھا کہ آپ کو یہ ایکزام کوالیفہ کرنا ہے اور کب سے آپ نے اپنی مینڈ کو پرپیئر کیا اس ایکزام کے لئے جیسے میں بتا ہوں کہ جب میں نے اللب کیا اس کے بعد فوراں مجھے چونکہ شوق پائدہ ہوا کہ میں کیسے جوڑیشل کوالیفہ کروں منصف کے لئے کوالیفہ کروں تو میں نے دو بار منصف کے لئے پرلیمز کوالیفہ کیا مینز میں مجھے تھوڑا پرابلم ہو گیا میں کوالیفہ نہیں کر پایا کچھ پوائنٹس کی وجہ سے میں رہ گیا تو اس کے بعد میں نے فوکس چھوڑ دیا میں نے سوڑا کہ نہیں کچھ اور دیکھتے ہیں میں نے پھر ڈیلو پیلو کا اگزیم ایک آیا تھا بلقسمیتی سے وہ سکرپ ہو گیا وہ نوٹفکیشن ہی کھا گئی پانچ آٹھ مہینے کے بعد کھا دیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں میں یو پی ایسی کے لئے نوٹفکیشن آگئی مجھے ایک فرینڈ ہے میرا وہ اس نے مجھے بہت گھائیڈ کیا مزور صاحب آپ ایکس کے لئے اپلائی کرو آپ کے پیبل ہو آپ دیکھو جب میں نے سوڑا یو پی ایسی کا مجھے بھی لگا پہلے کچھ ہے بہت ہیوی ہے سیل بس بہت زیادہ ہوگا کمپٹشن بہت زیادہ ہے آلوار انڈیا ہے تو انہوں نے مجھے موٹویٹ کیا پھر میں نے بھی دیکھا ٹھیک تھا کہ اچھا ہے میں کر سکتا ہوں تو پھر مجھے اس میں انٹرسٹ بڑا میں نے تھوڑا کوٹ سکپ کیا چونکہ میں آپ کو بتاؤں میں ہائی کوٹ میں پانچ آٹھ سال سے پریکٹس کرتا ہوں میں گورنمنٹ ایڈوکیڈ بھی رہا ہوں میں نے ڈیپارٹمنٹس بھی ہینڈل کی ہیں اپنے ہائی کوٹ میں ڈسٹی کوٹس میں تو میں نے تھوڑا سائیڈ لیا تو میں نے تھوڑا ٹائم نکالا اس کی پڑھائی کے لیے تو میں کنسسٹنٹ رہا تو الحمدللہ میرا جو بھی ٹائر اگزام تھا جو بھی سٹیج تھا مجھے پتا تھا کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا لیکن ایک تھرٹ یہ بھی تھا کہ آلو اور انڈے اگزام میں بہت سارے کنڈیٹس اس میں کوچنگ کی ہوگی پتا نہیں کیا ہوگا حالانکہ مجھے انٹریوز میں بہت سارے کنڈیٹس ملے وہ بہت بڑے بیگراؤنڈ سے تھے تو جب میرا انٹریو تھا الحمدللہ دے ویر 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 پولائٹ ویڈ می انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا حالانکہ ایٹس نٹ پوشیبل کی جب میں انٹریو کے لے گیا مجھے سارے کوشنز جو پوچھے مجھے آئے ایسا نہیں تھا مجھے بہت سارے کوشنز بھی نہیں آئے انہوں نے مجھے وہاں پہ بولا it's not possible that you know everything we have tested your knowledge انہوں نے مجھے بہت کول وہاں کیا فیل کرایا تو میں بھی پھر جب مجھے پوچھا تو میں بھی پھر جواب دیتا گیا تو الحمدللہ I was expecting that کہ اس تاہم مجھے انٹریو ٹھیک ہو گیا میں ہو سکتا ہوں اس میں کولیفائی جیزور صاحب ابھی ہم سن رہے تھے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی کئی اگزامز دی تھے لیکن وہ اس سے چھوٹے اگزامز تھے لیکن آپ کولیفائی نہیں کر پائے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اگزامز کولیفائی نہیں کرتے تو وہ ڈسکوریج ہوتے لیکن آپ ڈسکوریج نہیں ہوئے آپ نے اس سے بڑا اگزام کولیفائی کیا یہ کیسے ممکن ہو سکا اور کس طرح سے آپ موٹیویٹر رہے میں نے جے کی پی ایسی کے بہت سارے اگزامنیشن میں پارٹسیپیٹ کیا میں نے اپنی سرگل نہیں چھوڑی چونکہ میں نے لا کیا ہے تو مجھے کوئی پوست ملنا چاہے جو مجھے لا کے ریلیٹڈ ہو کیونکہ میری جو محنت ہے جو میں نے لا کے لیے کی ہے مجھے اس میں کوئی پوست آنا چاہے کہ مجھے اسی میں جانا ہے تو اس کے لیے جب میں نے نوٹیفکیشن دے کہ میں نے دیکھا ہاں ٹھیک ہے میں ایلیزیبل ہوں اگزامنیشن کوئی پرابلم نہیں میں دے دوں گا جب میں نے بہت سارے پی ایسی کے بہت سارے پرولیمز اگزامنیشن پر تک نہیں پہنچا کالیفائی کیے تو کوئی بات نہیں میں دے دوں گا تو پھر دیرے 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 میں نے اپنے آپ کو بوسٹ کیا یو پی ایسی ٹھیک ہے تو کیا پرابلم ہے میں دے دیں گے اگزامن زیادہ سے زیادہ سیلیکٹ نہیں ہو جائیں گے میں نے بہت زیادہ کی میں نے بہت زیادہ کی میں نے دیڈیکیٹڈ میں نے ہارڈ ورک تو یہ پیڈ الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے زہر آمدہ ملک صاحب انہیں نے اس سال کا جوڈی شریع یو پی ایسی اگزام کالی فائی کیا ہے اور اس سے پہلے بھی انہیں نے کئی اگزامز دی ہے لیکن یہ کالی فائی نہیں کر پائے ہیں علمہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا گم مقاماتی آہو فگاں اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ